اس طریقے سے یہ لگا دیں ہاں جی ہاں بڑے فیزہ پورا ہے ہاں جی چس کے یہ دو ہو گئے یہ آٹھ ہو گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ کمال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفر عزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوٹ آر آر سی اس ٹائم میں ایک قصبے میں ایک چھوٹی سی پیزے کی شاپ پہ موجود ہوں فاسٹ فوڈ کی شاپ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ فاسٹ فوڈ کا پیزے کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے آپ اپنے قصبے میں کسی دھیات میں کسی شہر میں چھوٹے سٹی میں ایسا سیٹ اپ جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں اور رزق حلال کما سکتے ہیں ان کے کچن میں بھی چلتے ہیں آپ کو یہاں سے کمرشل دیسی سٹائل میں پیزے کی ریسپی بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ جو لوگ جو دوست بھائی یانگ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں اپنے پیزے کی فاسٹ فوڈ کی شاپ بنانا چاہتے ہیں وہ اس سیٹنگ کو بھی دیکھ لیں اور پیزہ دیسی سٹائل میں کس طرح سے بنتا ہے وہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ ہم کچن میں موجود ہیں اب ہم انہی بھائیوں سے ہی سیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ اس کچن میں سپیشل پیزہ کس طریقے سے تیار کرتے ہیں دو کس طریقے سے لگاتے ہیں جی بولیے جی سب سے پہلے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے اسٹ ڈالیں گے سونا اسٹ ڈالیں گے کتنی پندرہ گرام پندرہ گرام ایک کچن میں آجے کے لیے دار رہے ہیں اچھا ایک کچن کی لگا رہے ہیں ٹھیک ہو جا پندرہ گرام کی اسٹ ڈالیں اس کو زیرو کر لیں ٹو ٹیبل سپون پندرہ گرام بن گے ٹھیک ہو گیا یہ ڈال دی دوسری چیز کیا ڈالیں گے ایک کا تین سو ایک کا تین سو کتنا ڈالیں گے دس گرام یہ شامل کر دیا بان ٹیبل سپون بنتا ہے یہ اب تیسری چیز کیا شامل کریں گے بارہ گرام نمک ایڈ کریں گے یہ بارہ گرام نمک ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سوپر بنتا ہے چینی شغر شامل کریں گے کتنی بارہ گرام یہ کتنا شامل کریں گے خوشک دوز دس گرام چار سو گرام ٹھیک ہو گیا 400 ایمل پانی شامل کر رہے ہیں شامل کر دیا ڈالیں جی سو گرام کوکنگ آئل شامل کریں گے چنگی طریقے نال جڑے ویکھ رہنے سمجھ لو سونھ لو اس ریسپی نو اس طریقے سے سو گرام ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کریں جی تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد تمام چیزوں کو آپ اس کے اندر میدہ شامل کریں گے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ایک کلو میں کتنے پیزیں تیار کرتے ہیں دو لارج دو میڈیم ایک سمال پانچ پیزیں تیار ہوں گے جو آپ کا لارج کا سائز ہے وہ کتنے انچ کا ہے مردم روز سے اپنے پانچ پیز ہے مردم روز میں گیں۔ یا سخت ہونی چاہیے؟ نہ نرم نہ سخت ہو سخت ہو ٹھیک ہو گیا آپ اس کو گوندیں ٹھیک ہو گیا یہ لے جی تقریباً پان سے سات میٹ اچھے طریقے سے گوند لیا کریک وغیرہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا سمود دو ہونی چاہیے اب یہ اس کنڈیشن میں آگئے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہونی چاہیے اب یہ اس کو کیا کرتے ہیں شاپر میں ڈال کے کچن میں ہی رکھ دیں گے ہیٹ کی وجہ سے تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی پھر بیل لیں گے ٹھیک ہو گیا ڈالیں جی شاپر میں سے یہ شاپر میں ڈال کے ہم اس کو سات سے آٹھ منٹ رکھیں گے چار سے پانچ منٹ رکھیں گے اس کو جب تک ہم آپ کو چکن کی تیاری کا طریقہ بتاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بون لیس چکن تھا چیسٹ سینے کے پیس تھے اب ان کی کٹنگ ہم نے اس ٹائل میں کر لیے دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا زیادہ بڑی نہیں ہے زیادہ چھوٹی نہیں ہے یہاں پہ جو چکن ہم نے کٹا تھا طریقے جس کا وزن تھا یہ اس طریقے سے ایک برتن میں بول میں بالٹی میں شفٹ کر لیں اب ان کو مثالیں لگانے لگیں یہ پانچ فلیور بنائیں گے سورخ مرچ پورڈر کتنا تھری ٹیبل سپون اس طریقے سے ڈال دیئے کٹی ہوئی مرچ کنی لگے گی تھری ٹیبل سپون کٹی ہوئی دڑا مرچ جسے کہا جاتا ہے اب یہ تککہ مسالہ کسی بھی برینڈ کا کمپنی کا لے لیں یہ تککہ مسالہ ہے ٹھیک ہو گیا کتنا ساڑھے تین ٹیبل سپون یہ تھری اور یہ ہاف ٹھیک ہو گیا کتنا بہتا ندب دے ہو ڈھائی چمچ ڈھائی چمچ اس کے اندر نمک شامل کریں گے اس طریقے سے وائٹ سرکا کنہ دو کپ چائے والے چائے والے دو کپ یہ ڈال دیں گے ہم وائٹ سرکا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے ساتھ میں یہاں پہ ایک پین انہوں نے رکھا ہوا ہے جس کے اندر یہ چکن تیار کیا جاتا ہے تو اسی کرو مکس اس کو آئل لگائیں گے ساب سے پہلے آپ بتاؤ بھائی جی آئل لگائیں گے اس کو آئل لگاؤ اس کو آئل لگائیں گے اب یہ پیزہ اوون جس کے اندر پیزہ تیار ہوتا ہے اسی کے اندر چکن تیار ہو جائے گا اٹھارہ سے بیس میٹے لگیں گے اس طرح لگے گا جی سارا یہاں پہ یہ جو ہم نے ٹرے پین کو گریس کیا تھا آئل سے اس کے اندر شفٹ کر دیں گے کرو جی شفٹ چوکے سارا ہی لوڈ دیونا چوکے انج سرکار اس کو پھلا دیں گے اس کے اندر اس طریقے سے پھلانے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس پراسی سے گزاریں گے ہمیں ڈرائی چکن چاہیے اس سوون میں ہم اس کو پکائیں گے اس کا ٹمپریچر جو اوپر والا ہے وہ ٹو ایٹی ہے نیچے والا ٹو سکسٹی ہے فٹ کر دیا گیا ہے یہاں پہ تھوڑی دیر میں ٹو ایٹی شو ہو جائے گا یہاں پہ ٹو سکسٹی شو ہو جائے گا اسے چکن لیا دیتا ہونکی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا پہلے ہلکی جائل دی گریس کرو گے کرو ہلکی سی آئل کی گریس اوپر کریں گے اس کے اوپر بٹر پیپر اس طریقے سے یہ آئل کی گریس اس لئے کر رہے ہیں اوپر بٹر پیپر رکھ کے یہ اوون میں اس کو رکھیں گے تو یہ اوپر سے بٹر پیپر اس کے اوپر چپکے لائے لاؤ جی اور دیو جی بٹر پیپر اس کو یہاں پہ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھارہ سے بیس منٹ کے لئے یہ آن کر دیا اٹھارہ منٹ کا ٹائمر ہم نے اوکے کر دیا اوون سٹارٹ کر دیا ٹو ایٹی ٹو سکسٹی پہ ٹمپریچر پہ اس کو کوک کریں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ لینے جی اب اس ٹائم پہ پانچ منٹ کے بعد یہ دو ہماری فٹو چکی ہے اس کو کھولو جی جو آپ لارج پیزا بناتے ہیں اس کا وزن کتنے گرام ہوتا ہے چار سو اسی گرام میڈیم کا کتنا ہوتا ہے دو سو اسی گرام اور سمال کا کتنا ہوتا ہے ایک سو ساٹھ گرام اب آپ ہمیں بنا کے دکھائیں لارج کا بنائیں سب سے پہلے چار سو اسی گرام چار سو اسی گرام یہ چار سو اسی گرام کا سکیل پہ ہم نے ویٹ کر لیا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے بنا لیں ان کو ٹوک لیں پھر آپ سے ملتے ہیں اب ایک لارج پیزا میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں اس طریقے سے پیڑا جس طریقے سے بھائی کر رہے ہیں اس طریقے سے کر کے اس کو بیل کر پر اپر پین میں لگیں گے یہ لیں جی یہ ایک لارج پیزا جو ہم آپ کو ریسپی دینے لگے ہیں اس کو بنایں جی بیلیں اسے اس طریقے سے انہوں بیلن تو بعد تسی انہوں پینش لانا ہے کنے دیر رکھنا ہے پنجی تو تیم پنجی تو تیم ٹھیک ہوگی یہ ہم نے یہاں پہ بیل لیا لارج پیزا یہ اگر گلائی میں نہ بھی لے تو گول یہاں پہ فٹ ہو جائے گا گل سمجھا رہی ہے اس کے سائز کے ساب سے سانچے کے ساب سے سیٹ کر دیا جاتا ہے کوکنگ آئی لگا دیں گے نیچے یہ اس طریقے سے تھوڑا سا زیادہ لگائیں گے اس طریقے سائٹیں بھی گریز کر دیں گے اس طریقے سے اب یہ دیکھو اس میں سیٹ کر دیں گے پیزا پورے طریقے سے ایسے ہونیا کھیج کھوچ کے اس طریقے سے پورا کر دیں گے پورے پین میں چودہ انچ کا بنا دیں گے دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اور اس کو اوپر سے کور دے دیں گے کچن میں یہاں پہ اس کو رکھ دیں گے تقریباً پچی سے تیس منٹ کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ دو راس میں آ جائے گی رائز جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہو جائے گی اس کے بعد اس کا پیزا تیار کریں گے اٹھارہ منٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں چکن کو رکھے ہوئے اوون انڈکیٹر دے دیا ہے آپ اس کو کھولنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لائیں جے کیچر کی مدد سے اس کو اٹھائیں گے گرم ہے احتیاط سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپر بٹر پیپر جو پر لگایا تھے یہ اتارنے لگے ہیں اور ہم یہ جو سٹینر ہے اس کے اندر اس کو شفٹ کر دیں گے جو چکن نے پانی چھوڑا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی ڈرائی چکن چاہیے ڈالیں اس میں شفٹ کر دیں اور پانی خوشک ہونے کا ویٹ کریں گے اس طریقے سے یہ جو لارج پیزا ہم نے اس کو بیل کے رکھا تھا یہاں پہ کچن کے ٹمپریچر پہ یہ ریز ہو گیا بلکل اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے اب کیا کریں گے جی اس کو اب آپ اس طرح پیزا بنائیں گے کنارے بنائیں کنارے اس طریقے سے کنارے بنائیں گے یہاں پہ یہ پیزا ساس لگانے لگیں اب چلی گارلک ٹیماٹو کیچپ بھی لگا سکتے ہیں لگائیں جی اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے اس کی ائر کو ریموو کرنے کے لئے کٹ لگائے گئے ہیں اب جی آگے چکن کتنا لگائیں گے وزن کے حساب سے وزن کے حساب سے یہ بنائے گا ٹو سکسٹی سے 300 گرام تک تین سو گرام دو سو ساٹھ سے لے گے تین سو گرام تک یہ چکن اس میں لگے گا اس طریقے سے چکن لگ چکی ہے اس کے بعد آپ کیا لگائیں گے جی پیاز یہ چکن تکہ فلیور میں ہم تیار کر رہے ہیں ہلکی ہلکی پیاز چوب کی ہوئی اس طریقے سے لگا دیں گے اچھا اب کیا لگے گا جی چیز لگائیں گے چیز چیز جو کریش کر کے رکھی ہوئی اس طریقے سے جتنے آپ کو پساند دیا کامیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں اب کیا لگے گا جی شیملا مرچیں باری کٹی ہوئی اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اپنے ٹیمارٹر کامیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آلیفز لے کے آئیں جی جی آلیفز لے کے آئیں جی بلیک آلیفز یا گرین والے بلیک آلیفز لگائیں گے اس طریقے سے ہان جی ہون بڑھے پیزہ پورا ہے یہ یہاں پر کتنا کا سیل کیا جاتا ہے یہ ایدر بارہ سو کا بارہ سو روپے کا چودہ انچ کا فول سائز کا ٹھیک ہو گیا آپ اس کے اوپر کیا لگائیں گے پیاز پھر پیاز پھر تھوڑی سی پیاز اگر آپ کو پساند دیں آپ کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو آپ رکھیں گے کمبریچر کتنا ہوگا ٹو سکسٹی اوپر والا ٹو سکسٹی نیچے والا کتنے ٹائم کے لئے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لئے ریڈی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھولیں گے پانچ منٹ کے لئے سینٹر میں ٹھیک ہو گیا پانچ منٹ کے بعد پیزا الحمدللہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یہاں پہ رکھیں گے تھوڑا سا ہیٹ نکلنے کا بیٹ کریں گے پھر کٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ ہم باہر آ چکے ہیں یہاں پہ بیٹھیں گے کتنے پیس کریں گے آٹھ پیس کریں گے اس طریقے سے اس کو نکال لیں گے سبحان اللہ لیں جس کے آٹھ پیس کر دیں گے یہ دو ہو گئے کمال کی لئرز تیار ہو رہی ہیں یہ چار ہو گئے یہ چھے ہو گئے اور یہ آٹھ ہو گئے سبحان اللہ ہیں جی یہ لیں جی اب اس کی لئرز کس طریقے سے بنی ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کمال کمال بہت کمال کا خوشبودار ٹکہ پیزہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا یہاں پہ ویزٹ کرنا چھوٹے کاروباری جو حضرات ہیں ان کے ساتھ ٹھیرنا ان کی حوصلہ افضائی کرنا اچھا لگاؤ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ